خداون کے پاکلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا چوتھا باب چھٹی اور ساتھویں آیات پر گوھر کریں گے پاکلام میں لکھا ہے اور خدا نے قائن سے کہا تو کیوں غزبناک ہوا اور تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے آمین قائن اور حابل دونوں نے خداون کے سامنے قربانی پیش کی کیونکہ خدا کسی انسان کی طرف داری نہیں کرتا اس لئے وہ دونوں بھائیوں سے ایک ہی قسم کی قربانی کی توقع کرتا تھا اور ان کو بھی یقیناً اس بات کا اچھی طرح سے علم تھا کہ جانور کی قربانی کرنا اور جانور کا خون بہانا قربانی کا لازمی حصہ تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا قائن کو کبھی یہ نہ کہتا کہ قائن نے گناہ کیا قائن خدا کی عبادت تو کرنا چاہتا تھا مگر صرف اپنی ہی مرضی کے مطابق اسی خودسری کے باعث اس نے خدا کے سامنے اپنی مرضی کے موافق قربانی پیش کی اور جانور کی قربانی کی بجائے اپنی ہی میند کا پھل یعنی اپنے زمین میں سے خدا کی حضور لائے جسے خدا نے قبول نہ کیا اور قائن کو خدا کے یہ قربانی قبول نہ کرنے پر غصہ آیا اس غصے سے دراصل اس کے دل کی اصل کیفیت ظاہر ہوتی ہے عبرانیوں کے خاطر اس کا گیاروہ باب اور چوتھی آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حابل نے ایمان ہی کے باعث قائن سے افصل قربانی خدا کے حضور گزرانی خدا کے کلام پر اور ایمان ہی کے باعث حابل نے خدا کو قابل قبول قربانی پیش کی اور رومیوک مسنف اس کے دسویں باب کی سترویں آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ایمان صرف خدا کے کلام کے سننے ہی سے پیدا ہوتا ہے قائن اور حابل دور حاضرہ کے دو طرح کے پرستش کرنے والوں کی مثال ہیں ایک تو وہ ہیں جو خدا کے کلام کو فرما برداری سے قبول کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی ہی مرضی اور خودسری کے مطابق خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا روح ہے اور ضروری ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت اور پرستش کریں آج ہمیں ایمان کی بنیاد پر یعنی کلام خدا کی فرما برداری کے این مطابق ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے ورنہ خدا کو ہماری عبادت ہرگز قبول نہ ہوگی خداوند ہم اس کلام کی وسیلہ سے برکت بکشے آمین آئے ہم دعا کریں اے خداوند مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمیں اپنا کلام بکشا اے باپ تو نے ہمیں اپنی آواز سننے اور اس کو سمجھنے کیلئے اے باپ اپنے کلام کو بکشا تاکہ اے باپ اس میں لکھی ہوئے احکامات کو ہم جان سکیں اور اے خداوند اپنے آپ کو بلکل اس طرح بنائے جس طرح اے خداوند تو چاہتا ہے اے باپ خاص منت کرتے ہیں کہ آج کے کلام کی وسیلہ سے جب ہم نے یہ سیکھا کہ اے خداوند ہمیں تیری پرستش اور تیری عبادت بلکل اس طرح کرنی ہے جس طرح اے خداوند تو چاہتا ہے سو اے باپ دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی اس طرح پرستش کرتے ہیں اے باپ انہیں اور زیادہ برکت بکشنا اور زیادہ اپنے ساتھ چلنے کی توفیق بکشنا اور اے باپ ہم میں سے اگر کوئی بھی ایسا ہے جو اے خداوند تیری پرستش اپنے طریقے سے کر کے اے باپ تجھے خوش کرنا چاہتا ہے اے باپ دعا کرتا ہوں کہ اس زندگی میں بھی اے باپ تو اپنے کلام کو ڈالنا اور اے باپ کلام کی روشنی سے کلام کی نور سے اے خداوند اس کی زندگی کی یہ تاریخ کی دور ہو اور اے باپ وہ تجھے سمجھنے والا ہو مسیح خداوند کے نام سے آمین